موسیقی ہلکہ حباب عید مبارک اوورسیز پاکستانیز کو عید مبارک اور پھورے پاکستان کو عید مبارک اور اس کے ساتھ ہی ہم ان کو بھی یاد کر رہے ہیں جو کرونا کا شکار ہوئے ان کے اور آرمی کے شہدہ کے ساتھ ہمیں ظاہرے یکجیتی کرتے ہیں جن کی باتیں اور پھر اس کے علاوہ ان کی یادوں اور باتوں سے تو آپ لطف اندوز ہوں گے اس کے ساتھ ہی مرسد دو بڑے خوبصورت سنگر ہیں اور پھر ان میں وہ گانے جو کہ آپ کی سماعتوں میں آج بھی زندہ ہیں تو سب سے پہلے شو میں میں آج کی جو فیملی جو میرے دوستوں کی فیملی ساتھ میرے ساتھ ہیں ان کا تعریف کرواؤں گی تاکہ وہ آپ کی فیملی میں شامل ہو جائے اور پھر آپ لطف اندوز ہو سکیں کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا نو ڈیپریشن تو اس کا مطلب ہے نو ڈیپریشن تو میرے ساتھ جو پہلی شخصیت ہیں اے جے کے کی جپٹی سپیکر رہی پھر کے پرسن کوکس رہی پتہ نہیں میں نے ٹھیک نام لیا آپ کے پھر اس کے علاوہ ہیں ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری اور میڈیا انچارج ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ جو ہم نے تعریف کرویا اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے بڑی سٹرگل ہوتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں شاہین کوسر ڈار شاہین آپ کو اید کے شو میں ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں ہمارے پہلے بھی شوز کا حصہ بن چکی اور افسانہ نگار ہیں بہت اچھی پروگرام آرگنائزر ہیں نائم فاطمہ علوی آپ کو بھی روز نیوز کے آج اید کی شو کی فیملی میں ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں وہ میڈیا سٹیڈی میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں ساجد منظور آوان آپ کو بھی اید کے شو میں ویلکم کہتے ہیں ناظرین آگے چلتے ہیں آگے جو میرے مہمان ہیں نوجوان سنگر بڑی خوبصورت آواز ہے اور وہ ہمارے ساتھ اید کے شو میں شامل ہوں گے آپ کو بڑے خوبصورت گانے بھی سنائیں گے احمد نیازی اید کے شو میں ویلکم کہتے ہیں اور میرے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں وہ سینئر سنگر ہیں اور سینئر سنگر جس جب ہم سینئر کہتے ہیں تو اس کا مطلب عمر نہیں تجربہ ہوتا ہے یعنی وہ تجربہ جس میں پی ٹی وی کے حوالے میں سیونٹیز کے ساتھ موجود ہیں تو کیا کیا یادیں ہیں اور کیا کیا ان کی شخصیات سے ملاقات ہیں وہ ساری یادیں ہیں آپ کے ساتھ ہم دھو رائیں گے اور میرے ساتھ جو اس سے آگے بیٹھے ہیں وہ شائر ہیں آرٹس کانسل کے ڈریکٹر ہیں اور شائری بھی کرتے بھی ہیں اور ان کی غزلیں گائی بھی گئیں حسن عباس رضا اید کے شو میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ کی بورڈ میں ہیں علی حیدر ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور میرے ساتھ دولت کہنے علی عباس انہیں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک فیملی شو ہے اور اس فیملی شو کے تمام مہمانوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو اس شو کو انجوائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے چلیں گے شاہین کوسرڈار کی طرف کہ یہ جو ڈپریشن کا اتنا محول ہے شاہین اس سے ہم نے کہا کہ آج کا شو ہے نوڈ ڈپریشن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام آہستہ آہ وہ بھی تربیت حاصل کریں کہ جیسے آج ہم شو کر رہے ہیں کرونا کے ساتھ پورا سکیئر ہو کر دسٹنس مینٹین رکھ کر تو پھر اس سے لوگ کیسے نکلے ہیں سب سے پہلے تو میں جو روز کا آج کا عید شو ہے آپ کی پرگرام کے توسط سے میں لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والے جو میرے کشمیر کے بھائی ہیں میری بیٹیاں ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والے اور پاکستانیوں کو میں عید مبارک کہنا چاہتی ہوں یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پورا یہ جو ہمارا سماجی رہنچان تبدیل ہوا ہے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ پوری دنیا نے تو یہ لاکڈرون ابھی دیکھا ہے تین ماہ سے ہم کشمیر کے لوگ اگت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا شدید قسم کا لاکڈرون ہے کہ ہمارے ایک روڑ کے لاکڈرون جو لوگ ہیں وہ ایک جیل کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگوں کو تو پھر کوئی نرمی ملتی ہے ہم باہر جا رہے ہیں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے وہ تو ایک قید میں ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ کشمیر میں وہ چناروں کے دیس میں وہاں سے پھول کھلے ہیں کہ جب چنار زرد ہو کر گر رہے ہوتے ہیں وہاں سے زفران ہم نے چنا ہے اور ہم نے تو موت کی وادی میں جہاں خون کی بیاری ہوئی ہے وہاں سے ہم نے جینے کا رنگ رنگ سکھے ہیں اور انشاءاللہ میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم لوگ اتنی سٹرگل کے باوجود اتنے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ جہاں اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں بھی ہم بڑے عظم کے ساتھ نکلے ہیں یہ تو ہمارے راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر 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 اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ وسلم اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلندر جاتا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرما رحمتیں جب برستی ہیں تو بندے کی پور پور اس رم جم میں بھیگ جاتی ہے بیت اللہ کے دامن میں اترتی تجلیات ہو یا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر برستا نور یہ مقامات محنت سے نہیں رحمت اور عطا سے نصیب ہوتے ہیں ابحام کی گرد کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو رحمت کی گھٹائیں امڑتی ہیں اور فیصلہ کر دیتی ہیں پھر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رحمتوں اور در کعبہ کی ساری تجلیات کے ساتھ اپنے آشق اور اپنے بندے پر کھل جاتا ہے اساکر پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید پاجواہ انہی رحمتوں میں بھیگ کر وطن لوٹے ہیں در کعبہ سربراہ نے حکومت اور ریاست کے لیے تو مہربانیہ لڑاتے واہ ہوتا رہا اساکر پاکستان کے سربراہ کے لیے پہلی دفعہ سائبان رحمت بنا جس سے وہ اور ان کی اہلیہ فیضیاب ہوئے دعا ہے اور توقع بھی کہ وہ انہی انعیات و برکات کے صدقے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فلاہ و ترقی میں اسلام کے سچے سپاہی کے طور پر اپنا گردار ادا کریں آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ تو ہمارے سماجی روئیوں کا ہے اور انشاءاللہ ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں جو ہم کشمیر کے لوگ ہیں پوری دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں یہ وبائی امراض پہلے بھی آتے رہے ہیں یہ ایز این نیشن ہمارے لیے ایک امتحان ہے ہم کس طریقے سے یہ اس کو فیس کرتے ہیں اور ہم آشا جی ہم آج عید منا رہے ہیں ہم آج عید منا رہے ہیں کہ ہم نے ڈرنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا ہے سماجی طور پر ڈسنس رکھ کر ہم نے زندگی جینی ہے جیسا کہ آج کشو آپ کے سامنے نہیں فاطمہ کیسے ڈپریشن سے لوگ نکلیں اور خوبصورت سیدھیں جیسے مازی میں ہوا کرتی تھی آپ کی یادیں ہیں تو ان کو پھر فیملی کے ساتھ مل کر ہم کس انداز میں سیلیبریٹ کریں میں ابھی سب سے پہلے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو سب کو عید مبارک کہوں گی اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ جشن عید جو ہے عید کا مطلب ہی ہے کہ بار بار آنے والا جشن خوشی اور مسررت کا واقعہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے مذہبی تیواروں میں بہت ہی پرسرار سی ایک طاقت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب عید الفطر ہم مناتے ہیں تو سب سے پہلے تو رمضان کا مہینہ آپ یہ دیکھیں کہ بھوک ننگ کے ساتھ ہم بھوک کو اجاگر کرتے ہیں کہ کس طرح صبر کو بلکہ بلکہ ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں صبر کرنا سیکھتے ہیں ہم نے اپنے شو کا انوان رکھا اور نو ٹینشن تو صبر تو کیا اور یہ اچھے معنی میں جاتا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ عید آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عید شروع ہوتی ہے فطرانے سے کہ سب سے پہلے ہم دوسروں کی help کریں دوسروں کی مدد کریں وہ جو لوگ مستحق ہیں ان کو سب سے پہلے نوازیں خوشی کشید کرنی ہے نا تو آپ کو اپنے باری آتی ہے اسی طرح آپ عیدل اظہار دیکھیں کہ اس میں بھی قربانی کا جذبہ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے تو دپریشن تو ہے کرونا ایسے نکل رہا ہے نا باہر آباز تازتا حالات انسالہ بہتر ہو جائیں گے ایک واقعہ اگر آپ اجازت دے تو میں شیئر کروں گی کہ میری ایک دوست ینگ ایج میں اس کے بچے چھوٹے تھے تو وہ بہت ہی سوگ کی کیفیت میں تھی اب سوگ کی کیفیت میں تھی تو لوگ جب آتے تھے تو وہ بھی جس طرح آج کل کا محول ہے تو اس میں وہ آکے ان کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا جی یتیم ہو گیا ہے اس نے دو تین دن دیکھا اور اس کے بعد اس نے بچوں کو بٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا لیکن اب ہم نے اس ٹرومے سے نکل رہا ہے یہ سب سے یادہ ضروری بات ہے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے سروائف کرنا ہے اور یہ جنگ لڑنی ہے اور انسان آپ یہ دیکھیں کہ جب خود مضبوط ہوگا تو وہ پھر دوسروں کو بھی سپورٹ کرتا ہے دوسروں کو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ خوشیاں تقسیم کرے گا دوسروں خوشیاں یہ تقسیم کرنے سب سے پہلے تو ہمیں خود کو تیار مضبوط کرنا ہے بڑی اچھی بات کی نہیں فاطمہ نے کہ ابھی ہمیں سب سے پہلے خود کو مضبوط کرنا ہے پھر ہم دوسروں کو بھی اس سے باہر نکال سکتے ہیں کچھ عرصہ تو ہمیں ابھی رہنا ہے اسی انوائرمنٹ کے ساتھ انہی اتیاطی تدابیر کے ساتھ تو خوشیاں کشید کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم بات کریں تو جو بھی لوگ فیملی میں بیٹھتے ہیں وہ ضرور ابھی ہمارا شو دیکھتے دیکھتے بھی وہ اگر گھر میں سمئیاں بنی ہیں شیر خرمہ بڑا اس عید کا خاص ایک ڈش ہوا کرتی ہے یا کوئی بھی پلاو بنتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں چائے پینے چاہتے ہیں کافی پینے چاہتے ہیں جوس پینے وہ لے کے بیٹھیں اور ہماری باتیں بھی سنیں ساجد کس طرح نکلیں گے اس سے باہر اور ابھی رہے گا کچھ عرصہ میں یہ برداشت کرنا ہوگا تو اس کو لے کے ہم خوشیاں بھی منائیں اور خوش رہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں سب سے پہلے تو میں روز نیوز کا شکریہ بزار ہوں کہ ایسے تف محول میں جہاں کرونا کے وجہ سے لوگ سارے دپریشن میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے ایسی خوبصورت محفل لگائی مور دپریشن دپریشن جو ہے لوگوں کا ختم ہو جائے اور لوگ خوشی کے ساتھ زندگی کا لطف کر سکیں اور باقی جو آپ نے سوار کیا کہ لوگ دپریشن کیسے ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات ہے کہ جس طرح میڈم نے ڈا سیدہ نے بات کی تھی کہ کشمیری مسلمانوں کے حوال دے سی وہ تو ہو گیا نا کہ اسی سب سے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فطرت نے آپ کو ازادی دی ہے آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کہاں گھوم پھر رہے ہیں کمپیریزن اگر کشمیریوں سے کرتے ہیں نہیں کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں ہمیں دیکھیں بات یہ ہے ناظرین ایک سیچویشن ہے اور ہمیں اس کو تسلیم بھی کرنا ہے تاکہ ہم احتیاطی تدابیر کریں اور یہ وائرس ایسا ہے کہ جو آپ نے دوسروں کو دیتے ہیں سب سے بڑا اس کا نقصان دے یہ طریقہ ہے تو بہتر ہے کسی زمانے میں بڑا کہا گیا تھا کہ وہ جو اتنی مقاب لیتے تھے تو اب ہرے کو ماسک لے کے ہی چلنا تو کوئی بات نہیں ماسک رکھیں اپنے پاس جب باہر نکلو تو ماسک یوز کریں ہم چلتے ہیں احمد نیازی کی طرف جن کی آواز بہت اچھی ہے سنگنگ تو بعد میں ہوگی احمد نکل سکتے ہیں اور نکل رہے ہیں فیملیز آلریڈی گھروں میں ہیں پہلے سے چھوٹیاں منا رہے ہیں پہلے لوگ کچھ عید کو چھوٹی کے دور پر لیتے تھے اور چھوٹیاں ہے ہی ہیں میں تو کچھ عیدیا کرنا بڑی اچھی باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو سب جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور یہاں جو موجود ہے سب کوئی مبارک میری طرف سے دوسری بات ہے جو ہم بیٹھیں ابھی ہاں جو لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں میوزک کیسی چیز ہے جو یہ کرونا ہو یا دمکونا ہو کرونا کرونا ہو کرونا ہو کچھ بھی ہو میوزک کیسی چیز ہے جب لوگ کچھ دیکھتے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کہ اگر ہم بھی اداس ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے سب جائے رہے ہیں پھر لوگ ہیں کہ یہ تینہ دے آل ایسی کی کریے ہم کچھ دکھا رہے ہیں اچھا میسیج دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے سر پہ ہاوی نہ کریں ہاں بلکل ایک چیز ایک آفت آئی ہے اپنے ٹائم سے گزر جائے گی گزر جائے گی لیکن اپنے آپ پہ ہاوی نہ کریں اٹلیس سمائل تھوڑی سی چہروں پہ رکھیں جو آپ کر سکتے ہو آپ تھوڑا سا اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے خاص طور پہ ہمارے ہاں میں ناظرین شو میں جب میں نے کہا کہ یہ فیملی شو ہے تو ہمارے گھروں میں ہماری خالائیں پھوپیاں ہماری جو آنٹیاں اور پھر نوجوان لڑکیاں تو چلیں پھر بھی کوئی سوشل میڈیا بھی بیٹھ جاتی ہیں انجوائی کرتی ہیں بزرگوں کو بڑوں کو بھی ٹائم دیں وہ زیادہ انسیکیور ہو رہے تھے افضال بڑا پرانا آپ کا پی ٹی وی سے آرٹسٹوں سے فنکاروں سے بڑا خوبصورت تعلق ہے آج تھوڑا سا ڈپریشن سے ہم باہر آ رہے ہیں میسیج بھی یہی دے رہے ہیں کہ ایک فیملی شو ہے آپ کے زمانے میں بھی عیدیں ہوتی تھی فنکار بھی مناتے تھے جو کہ کرونا سے پہلے تو کچھ یادیں ہیں ایسی دوستوں کو یاد کرتے ہوں ہم سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور روز چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور عید مبارک آپ کو سب کو سامحین کو بھی تو یہ میری زندگی میں تو پہلی دفعہ یہ بیماری جو کرونا والی آئی ہے ورنہ ہم تو ہستے کھیلتے مسکراتے وہ گیر گاتے ہیں کو 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 رینہ تو اب یہ کرونا کرونا آگیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے بہرال بات یہ ہے کہ حوصلے اور سبر سے جو اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ حوصلے گیرنگ زوا کرتی تھی جب آپ لوگ کی شوٹنگز ہوتی تھی کہیں دوستہ باب ملتے تھے گیرنگز زوا کرتی تھی آپ کی اید کی اچھی یادیں بہت اچھی یادیں شوٹنگز اکثر ہماری محفلی ہونی اور یعنی ایک طرف ڈامہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا تھا تو ایک طرف ہم اپنے میوزک کا بھی چونکہ جیسے مجھے شوق ہے تو میوزک کی محفلی بھی ساتھ ساتھ لگتی رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے آرٹسٹ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ جیسے سجاد کشور صاحب ہیں ہاں ان کے ساتھ وہ بھی گانے کا شوق رکھتے تھے ہم مل ملکے مطلب ہے اس طرح ٹائم کو زیادتے ہیں تو پوریسر تھے ہمارے شہداد خلید صاحب ہم تو ان کے ساتھ میں نے کیا ناٹک ایک گیسٹ آس بھی بڑا عرصہ یہاں سے ہی ریکارڈ ہوتا تھا جی گیسٹ آس بڑا عرصہ جی آہاں گیسٹ آس تو پھر یہاں پہ ریمبر ویارہ جس میں پاپولر ہو وہ اسلامباد سے ہم وہ جب ٹیلویئن ایٹی سکس میں غالبا ہم جب یہاں آیا شفٹ ہوا تو اس وقت پھر وہ ہم نے گیسٹ آس کیا شاکر صاحب کے ساتھ اور آغوش کیا اور اس طرح کی بہت سے پاپولر ہوئے تھے جی اور خاص کر میں نے نشانِ حیدر کیا اچھا سب سے پہلا نشانِ حیدر کیپٹن سبر شہید کا جو وہ کمر آفتاب صاحب ہمارے پیڈوسر تھے ماشاءاللہ بڑے سیریر پیڈوسر تھے جی ایم تھے لاہور ٹیلیوین کے ان کے ساتھ کیا اور اس کی بڑی یادیں ہیں آزاد کشبیر چکوٹی سیکٹر ہم نے جا کے باقاعدہ بورڈرے پہ سمدشہ ہی اگزیتی رہی ہے ہمارے اور یہ اس کی ساری شوٹنگ یہ بٹراسی کا جو پہاڑ ہے ادھر اور سلیم لاسل صاحب کے ساتھ میرا کردار تھا سپائی فرمان علی کا اور اسمہان پیزادہ صاحب کیا کیا ہستی ہیں کیا کیا دوست ہیں وہ سارے جی جی جنہیں ہم یاد کر رہے ہیں ناظرین یہ جب ہم یادوں کی پٹاری کھولتے ہیں تو پھر ایسی ایسی شخصیات کا نام آتا ہے اور وہ بڑا ریج کلچر تھا بڑا مضبوط رابطے تھے اب تو چونکہ ٹی سکرینز بدل گئی ہیں بہت زیادہ سیاست اور صحافت زیادہ ہوتی ہے اس وقت کچھ اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہوا کرتی تھی جیسا کہ آج کا ہم شو کریں حسین عباس رضا شاعر بہت اچھے ہیں اور بعض ان کے شاعر شعر حسین جو گدگدہ دیتے ہیں موسیقیت بھی ان میں ہے اور بڑا رنگ جمعتے آرٹس کونسل کے ڈیریکٹر آپ رہے وہاں آپ کی بھی اس طرح کی شخصیات سے ملاقاتوں کی یادیں ہوگی پھر حسین آپ کی کتاب کا جو نام ہے وہ بھی بتائیں تو یہ بڑی بڑی شخصیات سے آپ بڑی اچھی یادیں ہیں بہت شکریہ میں روز کیوی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عید پہ نو ڈیپریشن کے نام سے جو شو کا آغاز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ نام ہے اور بہت اچھا نام سجز کیا ہے کیونکہ جتنی ڈیپریشن میں یہ قوم اس وقت جا رہی ہے تو نو ڈیپریشن جب آپ ایک سلوگن دیں گے تو اس میں ایک آپ کو نئی زندگی آپ کی نئی روپ ہو گئے گے تو بطور شاعر میں ہم تو محبت باٹنے والے لوگ ہوتے ہیں محبتیں باٹتے ہیں باٹنے ضرور باٹنے ابھی سے باٹنا شروع کرتے ہیں باٹنا شروع کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈیپریشن سے نکلیں اور ایک دوسرے سے پیار کریں ٹھیک ہے ابھی اتنا قریب ملاقات نہ کریں گلے نہیں ملنا محبتیں باٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف جو ہے ہمارے آرمی کے لوگ ہیں جس طرح سب کو خراج تحسین پیش کریں بڑی جلت کے ساتھ بڑی جلت کی بات ہے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کچھ سٹیں بھی نا آپ کو سرائی کی سرائی کی کوئی میں یہ محبتیں باٹنے کا آغاز یہی سے شروع کرتا ابھی سے سناتا ہے ابھی سے چلے ایک ایک ایچلی مجھے ایک میسے تو میں اردو شاعری کرتا ہوں پنجابی بھی کبھی کبھی کرتا ہوں لیکن مجھے سرائی کی زبان اچھی لگتی ہے مجھے کسی نے ایک شیر بھیجا سرائی کی کا میں نے اس پہ پوری غزل لگ دی تو میں نے تھوڑے سا اس پہ آپ کو گنگنا کے سناتا ہوں تیڑے نلگا نہیں کرنی ولا سو سال نہیں کرنی محبت آتری شہ ہے محبت آتری شہ ہے کہیں دے نال نہیں نہیں کرنی تیڑے نلگا نہیں کرنی میں سارے خون بھنڈے سان میں سارے خون بھنڈے سان دیکھوں کال نہیں کرنی تیڑے ہلے جب نہیں کرنی اچھا یہ ناظرین دو چیزوں میں آگیا کہ سائی کی بڑی میٹھی زبان ہے اور یہ جو کہتے نا گال گال کے دو مطلب ہیں انہوں نے بات چیت کو لیا ہے اور پھر بھنڈی دیئے تو ناظرین یہ کہنا ضروری ہے لیکن فون نہ بھنڈے وہ بری بات ہے پھر آپ کوئی زورت پڑے گی اور بھابی بہت ناراض ہوں گی تو ابھی میں نے بھابی بھی اسی لئے آپ کو فورا نہیں کہا دیا ناظرین چاہیں گے یہ کہ شاہین کوثر کی طرف کہ عید کی کوئی ایسی یادیں کوئی کشمیر کا آپ نے ذکر کیا وہ تو جد جہد میں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں کوئی خاص پکوان جو یہاں تو ہمارا شیر خورما چلتا نا عید پہ آپ کے بچپن میں کوئی نانی دادی پکاتی ہوں کوئی خاص چیزیں بنتی ہوں کوئی چوڑیاں مہندی آپ پہنتی ہوں کوئی خاص اس طرح کی جو بھی چیز ہیں یا کوئی ڈش ایسی ہے کشمیری ان کے بارے بتائیں دیکھیں یہ جو عید ہوتی ہے نا پوری دنیا میں خاص ہمارے ایشن کلچر ہے کس طرح کے بھی حالات کس طرح کے بھی حالات میں عید ہوئی ہے تو ہم لوگ کو بھر فور طریقے سے عید منائی کیونکہ یہ رمضان مباری کے مہنے کے بعد یہ ہمارے لئے ایک تحفہ ہوتا اللہ پاک یہ نعمت ہے ایک ورکت ہے ہم سارے سے مستفید ہوتے وہ کہتے ہیں رہے کہ وہ بچمن کے دن وہ جوانی کے دن وہ سارے چیزیں گڑیاں بھی یاد آتی اور سکھی بھی تاک اپنے ساتھ چال رہی ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ محبت نہیں کریں گے تو یہ جو بڑا خوبصورت احتجاج تھا اپنے چاہنے والوں کے نام کہ وہ کہہ رہے تھے کہ محبت میں کرتا ہوں نہیں کروں گا تو میں نے کرنی ہے چاہکہ ہمارے چاہکہ ہمارے بند ایسا توڑنا ہوتا 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 بند بتاتا تھوڑی ایسا ملاقات محبت اب نہیں ہوگی یہ دن کے بعد ہوگی تو انشاءاللہ یہ سارے ہم یہ مہکتے چاہکتے یہ چہرے ایسی رہنگے انشاءاللہ تو وہ آپ نے کہا کہ نو ڈپریشن تو ہم نے ڈپریشن میں جانا ہی نہیں ہم تو بڑے باہمت لوگ ہیں جینے والے لوگ ہیں اللہ تعالی نے یہ کائنات تخلیق کی تو اس کی بنیاد محبت ہے اس کی بنیاد ہی خوبصورتی ہے خدا خود خوبصورت ہے گشتابا کیا ہوتا یہ گشتابا ہے یہ کڑا بچھلی ہے شب دیگ ہوتی ہے تو کشمیر کے کھانے ہیں وہ سچی بات ہے اگر میں کھال تو میں دو دن تک کچھ نہیں کھا سکتی ہے وہ بڑی محنت سے سیل بٹا جو ہوتا ہے اس پہ گوشت ہے ہمارے کوفتے بنتے ہیں کوفتے بنانا بہت آسان ہے بہت مشکل ہوتا ہے کشمیر کے لوگ ہیں کھانے کے بہت شوقین ہیں ہماری کانگری کشمیر کے ساز ہوتا سنتور جینا چاہتے بہت فادمہ سیب کا سیب چاول بنتے ویسے شیر خورمہ سوئیہ بنتی ہے سیب کے چاول بنتے جس سیب کارٹ کھرارے جاتے کشمیر میں نرش کا استعمال بہت زیادہ ہم نے ڈاکھانا جوڑ لیا آسان 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 آئیشہ جی کشمیر کشمیر ہماری ہواوں کا رخ ہم تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بلکل ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے بلکل یہ حبتوں کا رشتہ ہے بلکل یہ ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا اور کشمیر آزاد بھی ہوگا نہیں فاطمہ یہ جو ہم نے مزے مزے کی چیزوں کا نام لیا آپ کے اپنے جو بزرگ تھے اپنی فیملی تھی کوئی ایسی چیزیں بنتی ہوں گی اتمام سے مناتی ہیں لڑکیوں کا خالاؤں پھوپیوں کے ساتھ رشتہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ناظرین یہاں ایک بات کیسے چلوں کہ ماں کی وجہ سی ہوتا ہے چندہ مامو ہے تو مامو میرے کپڑے بنائے سب کچھ تیار تھا جب صبح اٹھ کے میں نے دیکھا کپڑوں کے ساتھ چوریاں نہیں تھی چوریاں لانا بھول گئی یا دور تھا شہر وہ نہیں لا سکی میں تو شور مچا دیا کہ میرے کپڑوں کے ساتھ چوریاں نہیں ہیں تو مجھے یاد ہے میرے والد نے بارہ کلومیٹر دور شہر تھا وہاں ایک بندہ بھیجا وہاں سے چوریاں آئیں اور پھر میری کپڑے بھی بڑا اچھا جی والد کی بیٹی کے ساتھ ہم نے دیکھا بڑی زیادہ اٹیجمنٹ ہوتی ہے ناظرین نائم فاطمہ نے جو آج شورا نا نو ڈیپریشن تو اس میں انہوں نے جو سبق دیا ہے وہ کم از کم جو کہ گھر میں رہ رہے کہ ایک عجیب سی کیفیت میں سارے تیار نہیں ہو رہے کہ کیا کریں گے جانا نہیں ملنا نہیں لیکن اپنی خاطر اپنی فیملی کی خاطر یہ جو عید کے تین بن آرے ہیں اس وقت ان کو ضرور اعتمام کے ساتھ منائے ہم آپ کی خاطر تیار ہوئے آپ اپنی فیملی کی خاطر ڈریس اپ ہوں میک اپ کریں چوڑیاں پہنیں اور سارے اس حد کو اس طرح بھی دیپریشن سے نکلنے کا طریقہ قائد اعظم نے فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوش حال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنے پڑے گی change change can be many things for the brave the courageous the righteous the ones who believe that suffering injustice is as wrong as perpetuating it change is a weapon Can see For the wronged The victimized The exploited The ones who cried for justice Change Is a friend For the forward looking The optimists The brave hearts The ones who always see the glass half full Change Is hope For the evil that resides among men For the corrupt of heart and soul For the darkness that roots in their hearts change is an enemy for the driven the crusading the compassionate the believers the believers in right over wrong change is power in every corner of the country we have been many things to many people at many times but for those who are true patriots of this country and can do everything for patriotism to them we will always stand for the power of change کاروبار کیلئے ضروری ہے بہترین جگہ کا انتخاب بہترین جگہ وہ جس کی ہر اصائش بنے آپ کے کاروبار کی کامیابی کی زامن اور اہم ترین بات ایسی جگہ کی بوری دستیابی جیسا کہ رافے مال اپنی طرز کا واحد شاپنگ مال جہاں آپ کو ملے اسی دن قبضہ کیونکہ رافے مال میں شاپس اور دفاتر ہیں مکمل طور پر تیار رافے مال کی خصوصیات دیں آپ کو زمانت ایک کامیاب کاروبار کی آپ کا آج کا فیصلہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے رافے مال اور اس سے ملک زیر تعمیر بلند ترین ٹاور جدے آپ کو بین الاقوامی میار کی رہائش اور دفاتر رافے مال کی سیل اور رافے ٹاور کی بکنگ جاری ہے ابھی کال کیجئے موسیقی 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 ساجد فیصلہ باد میں کوئی گھنٹا گھر تو ہے جس کو کہتے ہیں چاروں طرف سے جائیں تو پھر آپ گھنٹا گھری بہت جاتے ہیں مرک پلاو جہانگیر ملک پلاو بہت مشہور تھا مگر اب میرا خیال سے وہ میار نہیں ہے باقی یہ کہ گھنٹا گھر جو ہے سمجھے کہ وہ ایک کھانوں کا حجوم ہے وہاں جس طرح لاہور کھانوں کا گھر ہے عید کے دن کیا آپ کی امی کیا خاص چیز بناتی ہے امی ہم مرد حضرات کو تو کھانا آتا ہے کہ جو بنا ہے وہ کھالیں گے سوینیاں تو ایک رویتی ڈش ہے ہمارے گھر میں جو ہر گھر میں تقریباً تیار ہوتی ہے اور ہم کھاتے ہیں میٹا کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو چیزیں پکوان عید پر سپیشل پکوان بنائے جاتے ہیں کہ کھانے کا احتمام ہوتا ہے وہ بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے نا اور یار دوست آتے ہیں مگر اس اید پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ کچھ بنے گا بھی تو آپ گھر میں اپنے گھر والوں یعنی اس اید پر آپ ڈیفرنٹ تھوڑا سا سکیجول چل رہا ہے آپ کا مگر ایک شیر ہے کہ اسی حوالے سے جو عید ہے تھوڑی سی کہ اس بار بھی چاند نہیں نکلا اس بار بھی چھائی اداسی ہے اس بار بھی سب سے بڑا ملنا اس بار بھی عید سیاسی ہے تو بس یہی سوڑی سی سیاسی سیاسی لگ رہی ہے کہ کچھ بنے گی اداکاری کرنی پر ہے دو جواب دو جو کریں بات جو بھی بات کرنا چاہتا ہے بلکل بلکل پر شاہین بھی جواب یہ بہت پرانی بات نہیں ہے بچپن کی کہہ لیں بڑی محبت سے اور پیار سے ہر رسم و رواج کو گندا جاتا تھا اور اس میں اپنا اثر ڈالا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ میری والدہ بھی اور اور بھی گھروں میں ایسے ہوتا تھا کہ سوڑیاں خود بنائی جاتی تھی مشینیں ہوتی تھی اور باقاعدہ تاریں لگتی تھی اور دھو میں چرپائیوں پر بھی بچھائی جاتی اور وہ سوڑیاں پھر مجھے دار بہت ہوتی ٹوکری باقاعدہ بنائی جاتی تھی جس میں سوڑیاں بھی ہوتی تھی چوڑیاں بھی مہندی بھی بڑی اچھی بات ہے جوڑے جس کو کہتے تھے کیا بات ہے جوڑے تو یہ جو سوڑیاں کی نئی فادمہ نے بات کی ناظرین نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوڑیاں یوں ہوتا ہے کہ سارے ہی بنا لیتے ہیں تو وہ پھر کچھ پلیٹیں تیار کرتے ہیں تو اسے گھر بھیجتے چلے جاتے ہیں کوئی کھائے نہ کھائے وہ چلی جاتے ہیں مجھے خود یہ تجربہ ہوا ہے کہ جو میں نے بھیجی تھی وہ کچھ دیر میں میرے گھر واپس آگی سام ٹائم یوں پہ ہوتا ہے احمد پھر اس وقت ہم ایک سانگ شامل کر لیں تو تھوڑا سا کھانے پینے کی ڈشوں سے روحانی غزہ کی طرف ہم آ جائیں میرے تو موڈ کھانے کی بجائے کھانے کا بانی گا تھا کھانے تو رکھیں حفظہ سے سننا چاہے وہ میوزک کے جو آرٹس ہیں یا دھنیا گوشت وغیرہ بڑا پسند کرتے ہیں تو اس لئے ان کا موڈ من رہا ہے ہاں کریلے گوشت بھی بڑا پسند کرتے ہیں میرا پھر بود ہوں چلیں روحانی غزہ کی طرف آ کریں کیونکہ میں بسیکل تو میں میاں والی سو لیکن زندگی ابھی میاں والی کی دشیز پر بھی آیں گے آپ گانا ہتم کریں مکھٹی الوہ کی طرف بھی آئیں گے وفادار ہاں میں وفادار چاہتا محبت تجھے کریم محبت تجھے کریں محبت تجھے کریں موسیقی 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 رکھ دے بڑا کے تیرے رکھ دکی سوڑی تلے والی پانکے سوڑی تارکی دیوان رکھ دے بڑا کے تیرے رکھ دے بڑا کے سونے نال سے دیوان سونے نال سے دیوان سونے نال سے دیوان سونے نال سے دیوان وی بڑی تاری ہوئے پرگ아, پرگا وی بڑی تاری ہوئے وی بڑی تاری ہوئے موسیقی 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 ناظرین یہاں میں بندی والوں کی خوبیاں بھی بیان کی اور پھر چکے میاں والی سے تعلق ہے تو میں یہ بھی کہتی جاؤں کہ ہم روز میوز کے چیرمین ایس کے نیازی ان کو بھی اید مبارک پیش کرتے ہیں انہوں نے ان کی بھی خصوصیات بتا دی بات جو کہ آپ کو ہم لے آئے تھے کھانوں پہ تو ذرا میاں والی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مکھنڈی حلوہ کیا چیز ہے جی مکھنڈی حلوہ میں یہ آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا آپ بنانا شروع کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا دلتا ہے کیا نہیں لیکن ہماری وہ ہے مکھنڈی حلوہ بڑا مشہور ہے گوڑ کا حلوہ اور وہاں عموماً زیادہ تر وہاں کٹوے کا رواز ہے کٹوہ وہاں ہوتا ہے اس میں آلو گوشت ہوتا ہے شاید آلو گوشت ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے اور وہ انہیں کہ وہاں کی بڑی تردیشنل دشیز ہیں تو باقی ہمارے وہاں میاں والی موسا خیل کا پلاو بھی بڑا مشہور ہے گوشت کا پلاو بھی پلاو ہوتا ہے تو میل تو کبھی یہ لیڈیز دپارٹمنٹ ہوتا ہے کھانوں کے ہم کھاتے ہیں نا کھانے 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 کھاتے ہیں ہم صرف کیونکہ ہم کچھ کم مقدار کیونکہ ایسی ڈیشیز ہیں جو میں بناتا ہوں تھوڑی بہت لیکن کھانے بھی زیادہ فوکس ہوتا ہے جیسے ابھی عوضال بھائی نے کہا مجھے آپ انکل کہ سکتے ہی جازت تو وہ لگے بھی ہیں نا صرف نام لیں گے تو چھوٹے لگیں گے نا اچھا یہ لگ نہیں رہے بڑی اچھے یعنی کہ انہوں نے کریلے گوشت اور دھنیا گوشت ہے بڑی اچھے دیسے کھانے میں ابھی گانا بھول کے میں وہاں پہنچ گیا تھا خسے بھی وہاں کے بڑے مشہور ہیں نا خسے بھی بڑے چھلے والے آپ نے بھی ذکر کیا یہ ماشوک انہوں نے کہا جی پتائیں جی خسے بھی بڑے مشہور ہے اجرک بھی ہوگی وہ بھی وہاں کے ابھی تردیشنل ڈیسنگ ہوتی ہے اچھے مہاں جب ایت پر بھی کرتے ہیں عمومن بھی کافی لوگ نا یہ پہن کے ہوئے اچھے تو مجھ شوش بھی رکھتے ہیں لمبی شوش ہاں جی بلکل مجھ شوش بھی پڑ بھی جسٹارٹ کرتی ہے نا ہے مجھے ہاں ہاں کو سٹارٹ کرتی ہے بیسے کامل میں جتنے انہوں نے پریفے کی ہیں پنڈی اور اسلام بات کی لوگ ڈومی سار چینڈ کرنے کی کوشش کریں گے افضال نے یہ جو ہم نے ابھی تردیشن کی بات کی نا کہ یہ چیزیں ساری آپ نے تو آج عید کا ڈریس بھی بڑا اچھا پینا ہوئے تو کوئی خاص تمام رہتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے عید پہ یا آپ بھی اسی طرح کوئی علاقائی دش کو کھانا کوئی چیز ہمارے ہاں عید پہ میری والدہ بناتی تھی یہی مکھڑی علوے کی جو بات کی ہے چکا ہمارا بھی چکوال سے تعلق ہے چکوال کا بھی بڑا اچھا تو وہ بھی مکھڑی علوے بناتے ہیں اور وہ میدے کی دپڑے سی وہ کہتے تھے پراتھے سے یہ زیادہ تر ہوتا تھا اور باقی کوئی شہر کے باہر افثال کبھی ایسا ہوا کہ شہر کے باہر آپ کی اپنے شہر سے باہر عید گزری ہو عید یا خاص آتے ہیں اکثر لوگ آ جاتے ہیں ملک سے باہر گزری ہے ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا وہاں پہ ایک دو عید داتے ہیں وہاں جا کے بڑی یاد آتی ہے ہمارے بہت سارے میں یہاں پاکستانیز کو بھی عید مبارد بھی ہم نے کہی اور اپنے ملک کی خاص دنوں میں بہت یاد آتی ہے اپنے دھیاتوں کی گلی محلوں کی بہت یاد آتی ہے بلکہ بہت یاد آتی ہے بلکہ میں ایک سال عراق بھی رہا ہوں ایٹی کو میں تو زیارتہ وغیرہ بھی میں کرتا رہا ساتھ اور وہاں پہ مجھے جانا ہوا تو جاتے ہی جو ہے نا اپنے ملک کی یاد ایسے آتی ہے کہ وہ پھر حسرت سے بندہ دیکھتا ہے وہاں کی گلیوں کو وہاں کی مٹی کو بتا ہے کہ ہر چیز جو نا وہ جنہی احساس دلاتی ہے کہ ہمارا بھی ملک ہے ہمارا بھی شہر ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ یاد آتی ہے اور خاص کر کوئی پاکستانی لباس میں چلتا ہوا آتا وہ دور سے بہتا چل جاتا ہے وہ یعنی وہ بہت اچھا لگتا ہے بڑا ہے اس میں کشش ہوتا ہے حسن شاعری وغیرہ عید کے دن کا بھی ہنسا ہوا ہے تو وہ شیر شیر لکھیں یہ جو آپ نے لکھا کہ ایک بھی ماں پر نہیں گیا اس کا پہلے سنا دے شیر اور پھر منظر آج بتائی دیں پھر منظر نہیں بتانے والے اس لئے کہا کہ آپ یہ کچھ کر نہیں سکتے آپ ان کو بتانا پڑے گا چلیں میں پہلے آپ کو اس کے شیر سنا دیتا ہوں آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا آنکھوں سے کوئے یار کا منظر نہیں گیا حالانکہ دس برسے میں اس گھر نہیں گیا اس نے مزاق میں کہا میں روٹ جاؤں گی لیکن میرے وجود سے یہ ڈر نہیں گیا اور سانسیں ادھار لے کے گزاری ہے زندگی سانسیں ادھار لے کے گزاری ہے زندگی حیران وہ بھی تھی کہ میں کیوں مر نہیں گیا اور بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا تو یہ دکھ کی رکابت کی وجہ چاہے بس وہ حادثیں ہوتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ آج اسے واقعی دیکھا تو عجیب سا لگا کہ جتنی خوبصورت ماں تھی بچے کس پہ چلے گئے بچے عجیب پتہ نہیں انہوں کے پتھے کس پہ چلے گئے یعنی رکابت اور غصے کی انتہا غصے اور بچے ہیں آنٹھوں میں جتی نہیں سکتے آہ واقعی یہ غصے اور رکابت کی انتہا تو تین چھے روڑ سوالت شام کی آخری پرواز سے آ سکتی ہو شام کی آخری پرواز سے آ سکتی ہو تم میرے شہر سے ہو کر بھی تو جا سکتی ہو اور فون کرنے میں ججک ہے تو مجھے میسیج میں فون کرنے میں ججک ہے تو مجھے میسیج میں آمد و رفت کے اوقات بتا سکتی ہو اور میں نے جس جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے میں نے جس جس کو بھی چاہا ہے بہت چاہا ہے تم کسی ایک سے تصدیق کرا سکتی ہو تم کسی ایک سے تصدیق کرا سکتی ہو اور بے وفائی میرا شیوہ تو نہیں ہے لیکن بے وفائی میرا شیوہ تو نہیں ہے لیکن مجھ پہ ہرجائی کا الزام لگا سکتی ہو اور کل میں خواب کسی آنکھ میں بھول آیا تھا کل میں خواب کسی آنکھ میں بھول آیا تھا کیا تم اس خواب کا انجام بتا سکتی ہو کیا تم اس خواب کا انجام بتا سکتی ہو واقعی یہ ریپریشن سے باہر آنے کے لیے بڑا اچھا سارا گفتگو ہے وہ کچھ عوارگی کا بھی قصہ سنا دے جو مونی بیگم بیٹ وہ اگلے سیشن ہاں وہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے عوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے کہتا ہوں کہ مونی پتہ نہیں کیسے بدنام ہوئی تھی مجھے مونی بیگم نے بدنام کیا بہت اچھی کہی ہے بہت شکریہ شاہین یہ جو پچھلے دنوں میں ہم بالکل سٹک ہوئے تھے نا اس معاملے میں ابھی تھوڑے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ آخری پرواز کا انہوں نے ذکر کیا تو باہر سے بڑے لوگ پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئیں اور پھر وہ پاکستان پہنچے اور انہیں کارنٹین کیا گیا اور کارنٹین کے بعد جو ہے پھر ان کو کچھ پندرہ دن کے بعد کچھ ٹیسٹ وارا ہوئے اور پھر انہیں نکالا گیا تو یہ سارا سلسلہ دا اس دوران آپ کا سکیجل کیا رہا کتاب شائر بھی کچھ آپ کو کافی سرے یاد ہیں کتابیں وغیرہ پڑھتی رہی فیملی کے ساتھ ٹائم گزرا شاپنگ یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی باہر آپ جا نہیں سکتے تھے درمیان میں آپ کی بلاول کے ساتھ بھی شاید کوئی میٹنگ یا ملاقات ہے جو بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں سیاسی تو ساری ویڈیو لنک کے ذریعے ہوتی رہی ہیں اور سیز کے آپ نے بات کی تو آپ کی پروگرام کی توسر سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا نوشن چمکتا وہاں پاکستان ہے جو ہماری میشی ہے لے ہمارے بجٹ بنتے ہیں تو پاکستان سے باہر جو ہمارے ورسیز ہیں ان کے ہڈیوں اور پسینے کی کمائی سے بنتے ہیں لیکن کرونا کے اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری جو پالیسیر یہ وہ کچھ اتنی بہتر نہیں رہی کہ ہم نے ان کو آنے سے روک دیا کشمیر میں بھی آنے سے روک دیا اور کئی ہمارے لوگ وہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ وہاں سٹک ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہے خرچے کے لیے تو آج ایت کشتین کے موقع پر آپ نے بڑی اچھی بات کی تو میں ان کو بھی یاد کر رہی ہوں اور آپ کی پرگرام کی توسط سے یہ جو عرباب اختیار ہیں جو سپارت خانے ہیں ہمارے پوری دنیا میں ان کو یہ ریکیسٹ کرنا چاہتی ہوں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے ماں جائیں ہیں وہ ہمارے لیے اس پاکستان کے لیے باہر گئے ہوئے تو اس سچویشن میں ان سے کٹ کے نارے ان کو بھی لائیں ان کو واپس لانے کے لیے کچھ کام ایسے کچھ تھوڑا لیکن نہیں وہاں لوگ ہمارے بہت پریشان ہیں خاص کے وہ لوگ جو جو وہاں ڈرائیور تھے جو مزدوری کر رہے تھے جو بزنس کر رہے ہیں وہ تو مینج کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ان لوگوں کا دیکھنا ہے کہ وہ جنہیں کہتے ہیں نا پاکستان میں دھیاری دار جو وہ مزدوری کر رہے ہیں تو اور کو جواب تو آپ یقین کر لیں آئیشہ کہ ہم میں سے کوئی سیاسی آدمی گھر کے اندر بند نہیں تھا ہم لوگ باہر تھے ہمیں فوڈ پیکج بھی دینا تھا اپنے لوگوں کو دیکھنا بھی تھا ہم نے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے ہم سب نے پورے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اپنے پڑوس میں جا رہے تھے وہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگر میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے سب کچھ ہے کیا میرے پڑوس میں ان کے پاس ہے کھانے کے لیے کیا ہمارے باقی لوگ جینے کے لیے یہ ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورت آپ کی بات سے شاہین میں آگے بات بڑھانا چاہوں گی کہ اس کرونا میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آئی کہ لوگوں نے ذرا بھی آسانی سوچا کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم نے دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رکھنا نئی فاطمہ موجود ہے ایک نیٹورک بنایا گیا لوگوں کے گھروں میں چیزیں پہنچائی گئیں راشن پیکٹس یہ چلتے رہے آپ کی بات ٹھیک ہے اس نے ایک تقسیم جار کے خیال کر لی اور یہ خوبصورتی یہ بگ چیز آئی ہے اس دفعہ اس محول میں میں نے یہ دیکھا کہ بہت لوگوں نے ایک دوسرے کا احساس محب کیا گیا